اکثر کامیاب اب میرے اور آپ کے علم کا فرق ہے اب قادیان کی بچیاں جو امریکہ میں گئی ہیں ایک بھی رشتہ ناکام نہیں ہوا بلکہ ان امریکوں نے مطالبے کی ہمیں قادیان سے بچی لاکر دو اسی طرح ربا کی بعض بچیاں بھی آئی گئی ہیں جو اللہ کے فعل سے بہت کامیاب رشتے ثابت ہوئے ہیں جو رشتے باہر ناکام ہوتے ہیں مشرقی وہ مشرق میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اگر قصور ان کا ہو اور جو مغربی رشتے مشرق میں ناکام ہوتے ہیں وہ مغرب میں بھی ناکام ہوتے ہیں اس طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا یہ دونوں میں سے ایک یا دونوں کے مزاج کی خرابی ہوتی ہے یا آداد کی اور اس کی وجہ سے کوئی رشتے ناکام ہوتے ہیں بہت سے رشتے کیے ہی اس لے جاتے ہیں کہ مغرب میں کچھ دیتا ہی نہیں ان کو رشتہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی آداد گندی ہیں محول ان کو جانتا ہے جماعت سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے اور اپنے علم کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں تو وہاں پکڑے جائیں گے سب کے سامنے وہ جب سوٹ بوٹ پہن کے ٹائپ پہن کے پہنچتے ہیں مغرب مشرق میں تو غریب بچوں کے ماں باپ بروب ہو جاتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ ہم چالیس ہزار روپیہ مہینہ کمارے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں چالی ہزار مہینہ پر نہیں کتنی بڑی چیز ہے اور ٹیکسی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹرینسپورٹ کا کاروبار ہے ہمارا غرضی کے وہ ہوتل بزنس بیرہ بنے ہوئے ہیں کہیں تو کہیں ہوتل بزنس ہے تو انہوں نے اپنے محاورے تراشے ہوئے ہیں حالانکہ ان کاموں میں کوئی آر نہیں ہے اب یہ ہمارے مہمان دیکھیں انہوں نے سکھا ہے میں بھوچی کو کام کرتا ہوں خود اسی میں ان کی عزت ہے سارا انگلستان کی اور انگلستان کی جماعت خداکفر سے ان سے بڑے عزت سے پیش آتی ہیں کیونکہ فن میں خوبی ہے اور دیانتداری میں ہی اصل عظمت ہے اور جو دین کی خدمت کرتا ہے خواہ وہ بھوچی بن کے کرے برطن دھوکے کرے وہ معزز ہے اور یہی جماعت کی تربیت ہے لیکن جھوٹ والا معزز نہیں اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں جن کرشتوں کی عباد کریں اکثر میرے پاس ان کے معاملات پہنچتے ہیں اور اس میں بسا وخات اکثر و بیشتر شادی کے وقت کے دھوکے شامل ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی اس ہدایت کی نافرمانی ہے کہ تم جب بھی بات کرو قولو قولن صدیدن یسلے لکم آمالکم یہ رشتے کے معلومے میں ہدایت ہے اب انہی لوگوں کے بعض ناکام ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ وہاں جاکے دھوکہ کر کے رشتہ کرتے ہیں اور پھر اس میں ناکام ہونا ہی ہے ان لوگوں نے جہاں مغرب میں بھی شادیاں کی ہیں جو اس مزاج کے لوگ ہیں کامیاب نہیں ہوئیں وہ ٹوٹے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیتے یا علم نہیں ہے بعض پر آپ کے واقفوں پر نظر ہوگی لیکن اصل بات یہ ہے کہ فطرت کی کجی ہے جو رشتے توڑتی ہے فطرت کا حسن ہے جو رشتے قائم رکھتا ہے اس میں مشرق اور مغرب کا کوئی فرق نہیں بعض بارکیاں یہاں آئیں ہیں پاکستان سے ان کے میاں یہی عمر پر پلے وہ فدائی ہیں ان پر اور تعریف کرتے ہیں ان کی روان سوکتی ہے کہتے ہیں خدا نے ایسی فرشتہ صرف عورت دی ہے جو ہمیں یہاں مل نہیں سکتی تھی مجھے مڈے ہیں